دنیا کے اندر احتر کر کے واپس لٹائیں گے حتیٰ کہ سماعت ایسی ہوگی کہ جنت میں اللہ رب العزت جب قرآن مجید سورہ یعطین کی تلاوت فرمائیں گے یہ بندہ اپنے کانوں سے اللہ کی تلاوت کو سن سکے گا اور اگر غلط استعمال کیا اللہ تعالی اسے جہنم میں پہنچائیں گے اور جہنم میں اس کو بہرہ بنا دیں گے کچھ بھی نہیں سن سکے گا اگر اس نے اپنی گویائی کو شریعت کے مطابق استعمال کیا خیر کی باتیں زبان سے نکالتا تھا سچ بولتا تھا غیبت سے بچتا تھا چغلی سے بچتا تھا لوگوں کے دل نہیں دکھاتا تھا اب اللہ تعالی موت کے وقت اس سے یہ گویائی کی صفت واپس لے لیں گے لیکن اس کو جنت میں بیج کر ایسی گویائی عطا فرمائیں گے کہ یہ بندہ اپنے رب سے ہم کلامی کرے گا اور اگر اس نے گویائی کا استعمال غلط کیا زبان سے یہ جھوٹ بولتا تھا اور برے کھان باتیں کہتا تھا تو اللہ تعالی موت کے وقت اس سے یہ نعمت واپس لیں گے اور پھر اس کو اللہ تعالی یہ واپس نہیں لٹائیں گے چنانچہ قیامت کے دن یہ گنگا کھڑا کیا جائے گا سنیے قرآن عظیم الشان دلیل اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں وَنَحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَجُوْهِهِمْ عُمْيَامْ وَبُقْمَا وَسُمَّا ہم قیامت کے دن ان کو اندہ بہرہ اور گنگا کر کے کھڑا کریں گے یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو یہ نعمتیں دے انہوں نے تو دنیا میں غلط استعمال کر لیا تھا منمردی شروع کر دی تھی یہ جسٹیفائی نہیں کرتے موسیقی